تحریر اور آواز بالاج بلوچ بالاج بلوچ کے کلم سے لفظ پاکستان کا نام سن کے ار باشہور اور دانہ انسان کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ کس بنیاد پر اس ناپاک اور غیر فطری ریاست کا نام اسلام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے جس میں نہ تو اسلام ہے نہ کہ جمہوریت میں حیران ہوں قرآن پاک میں کس جگہ لکھا ہے کہ ایک بے گناہ کو سال و سال اپنی عذیت خانوں میں رکھو اور اسے اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دو اور جب دل چاہے قتل کر کے لاش ویرانوں میں پھینک دو جبکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے مگر رہی بات یہ کہ ان جانوروں کو کون انسانیت اور اسلام کا درست دے جو کہ نہ مسلمان اور نہ ہی انسان کہنے کے لائق ہیں اور لفظ جمہوریت بھی اس ناپاک ملک میں کافی شرمندہ نظر آتی دکھائی دیتی ہے بلکہ یہ کہنا ارگز غلط نہ ہوگا کہ رضیہ فز کئی گنڈوں میں تمہیں بات کر رہا تھا اپنے پیاروں کے بارے میں آخر انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ انہیں اس طرح دلسوز عذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا ہمیں صرف ایک غیور بلوچ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے آج ایک بھی بلوچ فرزت کی جان ان ظالموں کے ہوتے ہوئے محفوظ نہیں چاہے وہ کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ ایک کنسم بچہ ہو چاہے وہ ایک تالیبلم ہو ڈاکٹر ہو انجنئر ہو غرض ایسا لگتا ہے ہمیں ہمارے بلوچ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے ہر ایک قوم کا قیمتی سرمایہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں مگر افسوس ہمارے نوجوان پڑ لکھ کے ان وحشیوں کے ظلم کا شکار بنتے ہیں اور بلاخر ہمیں اپنے پھول جیسے بھائیوں کی لاشیں توفے میں ملتی ہیں یا پھر اتنا زیادہ تشدد کے بعد اگر کوئی زندہ بھی آ جاتا ہے تو اپنے ہوش و حواظ کھو چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ ظالم وحشی ترہ ترہ کے تشدد کر چکے ہوتے ہیں ہمارے لخت جیوروں پر کیونکہ ہم بلوچوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم ایک امیر اور قدرتی وسائل سے مالا مال سرزمین بلوچستان کے مالک اور وارث ہیں میں آج اپنے کس بھائی کا نام لو ڈاکٹر دیم آمد بلوچ رمضان بلوچ اسد بلوچ نصیم بلوچ راشد حسین بلوچ اور ہزاروں ہمارے پیارے آج دن تک ان ظالموں کے عقوبت خانوں میں اور زندانوں میں قید ہیں اور ان کے پیارے ان کی راہیں تک رہے ہیں آج بلوچ کون اور ان کے اہل خانہ ہر تیوار میں مزید کرب اور درد کا شکار ہوتے ہیں چاہے وہ عید کا دن ہو فادر ڈے ہو برادر ڈے ہو بلوچ کون اس دن اپنے پیاروں کی تصاویر لے کے سراپہ احتجاج نظر آ رہے ہوتے ہیں میں عالمی انسانی حقوق کی علم بردار تنظیموں سے اپیر کرتا ہوں کہ بلوچوں کے حق میں اپنی آواز بلند کریں کہ بلوچوں کی بھی جان و مال اہمیت رکھتے ہیں آج میں اپنی بلوچ ماں، بہنوں، بچوں، بچیوں کو روتا دیکھ کے میرے دل خون کے آنسو روتا ہے ہے کوئی جو ان معصوموں کی صدا سنیں اور ان کی آواز بنیں یہ لوگ انصاف مانگ رہے ہیں کسی سے بھیق نہیں مانگ رہے ہیں آج بلوچ قوم پہ ظالم ریاست ہر طرح کے غیر انسانی اور غیر اخلاقی مظالم کر رہے ہیں یہاں تک کہ آج ریاست اور ریاست کے قرائے پر رکھے ہوئے ڈیت اسکاو، جب اور جہاں چاہے چادر اور چاردیواری کی پرواہ کیے بغیر ہماری عزت اور بلوچی غیرت تک کو پامل کر رہے ہیں جس کی حالی میں ہماری بہن، ملک ناس اور بانک کنسون ایک مثال ہیں آئیے سب مل کر اپنی بلوچی، لنگ ناموس کے لئے ہم قدم ہوں اور ہم آواز ہوں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور ہمیں تاریخ اور آنے والی نسلیں بھی نماز کریں دنیا میں اس سے بڑا منافق کوئی نہیں قتیل جو ظلم تو سیتا ہے پر بغاوت نہیں کرتا